ہنسار نیکھی جاری ہے بنگال میں تو ابھی بھی سریفورٹ انساؤں کا دور جاری ہے وہاں کی سرکار بھولتی ہے بی جے پی کا ہاتھ ہے بی جے پی کے لیے ہیں وہاں کے سرکار اپیزمنٹ پولیٹکس کر رہی ہے اس پورے معاملے پہ آپ کا کیا روح ہے جہاں کہیں بھی ہنسا یا وائلنس ہوتی ہے اس کی ذمہ داری وہاں کے سٹیٹ گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے یہ ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے اس وائلنس کو روکا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان لوگوں کا بھی اس میں انوالمنٹ ہوتا ہے جو اگر کوئی پروسیشن نکالتے ہیں اور وہ پروسیشن میں وائلنس ہوتا ہے تو جو آرگنائزرز ہے ان کی بھی ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وائلنس کو روکا نہیں بلکہ اس کو آگے بڑھایا بھی یہ دو چیزیں فیکٹ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بیہار میں ہوا ہے بیہار شریف میں جہاں پر ایک سو سالہ مدرس عزیزیہ کو جلا دیا گیا ایک مسجد کے مینار کو ڈیمیج کیا گیا اور وہاں پر ایک ٹارگیٹڈ مسلم مائنورٹی کے دکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور بیہار کی نتیش کمار اور تیجسوی کی سرکار کو یہ معلوم تھا کہ نلندہ ایک سنسیٹیو ڈسٹرک ہے لیتیش کمار مکہ منطری کا ہوم ڈسٹرک ہے اس کے باوجود بھی آپ آساسارام میں بھی گبر ہوئی تو یہ سراسر بیہار میں جو کچھ ہوا یہ سرکار کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے وائلنس کو روکا نہیں اور ان کو معلوم تھا ان کے پاس ریپورٹس انٹلیزن ریپورٹس تھے کہ یہاں پر وائلنس ہو سکتا ہے دو ہزار سولہ میں بھی اس طرح کا ایک وائلنس نلندہ میں ہوا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مدرسے عزیزیا کو پورا جلا دیا گیا سو سال کا مدرسہ چار ہزار کتابیں اس میں خران کریم بھی ہے انہیں منسکرپٹس سے ریر منسکرپٹس اس کو جلا دیا گیا ہے اور آپ کے وہاں یہ حکومت کی ناکامی ہے اور آپ دیکھئے کہ نتیش کمار جو ہے انہوں پہ کوئی ریمورس ہی نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ان کو کل افتار کی پارٹی میں چلے گئے توپی سر پر پہل لیے شال پہل لیے ارے کچھ تو ہمدردی دکھاتے ہیں غم دکھاتے ہیں اور وہ آر جی ڈی کا جو نیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹویٹ کر دی یا رو بے زبان سے بولو نا کنڈم کرو تو یہ پوری کھلی سادش ہے کہ بی جے پی اس طرح سے یہ جو رائٹ ہوا ہے بیہار میں اس کے ذریعے سے وہ اپنا کانسولیڈیشن کرنا چاہتے ہیں اور نتیش کمار اور تیجسوی یادہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیہار کے ہمیشہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جائے تو سنیے ٹویٹ سے کام نہیں ہوگا آپ ستہ میں ہیں آپ منتری ہیں آپ پاور شیئر کر رہے ہیں کیوں نہیں ابھی تک آپ اور آپ کے چچا جا کر اس جگہ کا انسپیکشن کرتے ہیں اس مدرس عزیزیا کا اور اس مسجد کو جو جانے کوشش کی گئی تھی کیوں نہیں آپ کی سرکار نے اب تک کمپنسیشن کا اعلان کیا کیوں نہیں ابھی تک آپ نے ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جن کی موجودگی میں وائلنس ہوا کیوں نہیں آپ یہ ایرسٹنگ جو جو لوگ کیے کر رہے ہیں یہ تو ان کی ناکامی ہے بلکل سراسر ان کی ناکامی ہے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اور دیش کے ہومینسٹر بولتے ہیں کہ وہ الٹھا لٹکا دیں گے اگر ان کی سرکار ہوتی تو پھر اڈوڈرا میں کیا ہوا الٹھا لٹکا دیں گے تو کرنا ٹکا میں ادریس پاشا کو جس نے مارا اس کو الٹھا لٹکائیں گے ہومینسٹر صاحب کرنا ٹکا میں آپ کی سرکار ہے آپ کا مکہ منتری ہے ادریس پاشا کو رامنگر ڈسٹک سے کیڈنیپ کر کے بیس لاکھ روپے رینسوم پوچھا گیا بیس لاکھ روپے اور نئی دینے کی بنیاد پر اس کو آپ مابلیج کر دیے اس کو الٹھا لٹکائیں گے جنید نصیر کو ہریانہ میں مار دیے لی جا کر کیا ہومینسٹر ہمیت شاہ مارنے والوں کو الٹھا لٹکائیں گے یہ کون سا بات کرتے ہیں جو وائلنس ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سٹیٹ گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے وہ ان کی ناکامی ہے اور جو پروسیشن نکالتے ہیں ان پر بھی ذمہ داری آد ہوتی ہے کہ ان کا پروسیشن نکالا گیا ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وائلنس کو نہ ہونے دیں جنہیں یہ بولا ہے سر کی جہاں سے پروسیشن نکالتا ہے وہ مسلم علاقے میں نہیں جائے اور انہیں یہ بھی بات کہی ہے کہ سینٹر سے لوگ آئے تھے فائسٹر ہوتل میں رکھے تھے اور انہوں نے پوری سواجی سرچی ہے تو آپ کیا سو رہے تھے ہوتل میں ریٹ مارنا تھا آپ ان کو اٹھانا تھا ہوتل سے ان کو اور اگر جلوس کا پرمیشن جو ایک روٹ دیا گیا تھا اگر روٹ سے اگر کوئی ڈائی ورڈ کر رہا ہے تو آپ ان کو روک دیتے ہیں وہاں پر ہر پروسیشن کا ایک روٹ میپ ہوتا ہے نا اب روٹ میپ کو فالو کریے ہم تیلنگانہ سرکار سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے وحیاد باتیں کی ہیں اس کا بیل کا کنڈیشن یہی تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس اور ہیٹ سپیش نہیں دے گا انہوں نے اس طرح کا بھاشن دے کر اپنے بیل کنڈیشن کا وائلیشن کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ان کا بیل کینسلیشن کیلئے کمیشٹر اور پولیس اور یہاں کا ایڈمنسٹیشن اس پر ایکشن لے گا اور اسی شخص کے خلاف مہاراشترا میں بھی ایف آئر ہوا ہے تو وہ بار بار اپنے ہی بیل کی کنڈیشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور یہ فٹ کیس ہے ان کے خلاف لیگلی آگے بڑھنے کے لیے اور سنگا ریڈی میں جو پتنچیرو میں بلکہ پتنچیرو میں جس تین بچوں کو مارا اور پیٹا گیا مارکٹ کے معاملات میں کل میری ڈی ایس پی سنگا ریڈی سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ انلافل کنفائنمنٹ اور اسالٹ کا کیس بک کیے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ سر وہ اس میں سیکشن لگائیے تری نوٹ سنٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیونکہ ایک بچے کا ہاتھ ٹڑ گیا دوسرے بچے کے دانت ٹڑ گئے ہیں تو خیر ان کو نہیں پتا تھا آج ہم ہمارے پارٹی کے لوگ وہاں گئے ہیں ان بچوں کو بھی لے کر گئے ہیں کیس ریجسر ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ان خریب میں ان تمام ایک Presents آج ہوا ہے ان کو جل سertas دل گرفتار کیا جائے گا پتم پچھا کہ بچوں کا اسی کی کی نوٹ انہوں نے کیکتہ جل کے ساتھے ہیں جوہ کے شکل پر ایسا کی ہے جبہا ٹھائی شکل تو بشو بھی طوریہ مجھے بھی طرف جوہاں شکل میں ان شکل مجھے بدل قراری زیادن کو رضی ایک آنے گاربا ہوگے بدوربراد جیسے ہیں مجھے بھاتے ہیں ہمیں بھی 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 نگل چاہرہ گرہ کرنے کے لئے حلی آئے دا ساتھ پکر ہمارے کا بھی بھار شکتا ہے اور یا مصبار ہمارہ خود کوئی ادرین پاسا اور lebih موجود سکتا ہے چاہی کی بھی بھی کسی امیاروگی پہا ہے رہے بھی 2016 نگل چاہرہ کرنے اور جب ہمارا بھی تاہرہ کرنے لئے جو سے پیچھیں نلاندہ ہے جو کی بے ایرے ہیں ایرے ہیں ایرے ہیں یہ آجی ہے جو منٹر کے لئے بیحار ہی کوئی کمیتر ہے ہمارے کے لئے نیتیج تجوشفو رجید کہ دیگر پیچھے جو پیچھے ایمیاری ریپورت کہ کیا رویانس کا کاملہ اسیم تحقیم ہمارے کیا کیا رویانس کا کمیتر ہے کیونکہ دردہ کیا اور ہنڈرور مدرسہ مدرسہ عزیزیہ میں بیدی گھوسیٰا ہے انصار مجھوم وہ تمام ہے شکریہ بھی جو سالت مجھوم ہے جو سالتا تو انداءہ وارش کبکوات کوار رکھا ہے اور لاکھا ہزاری اور سالتاک میں سے مجھومی کرتے ہیں ہم نے آپ کا رکھا رکھا ہے مجھوم ہے آپ کا رکھا ہے دیتیش کمار اور رجاید کیا کہ ہیں انسانیات کے معافی труڈی میں پسکر ہماری سلام واندازہ کبگوار پاس نے سے باستانی کا بھی حلیرہ داکابی کا جنگا کیا کیا ٹرکہ چنین چاہتے ہیں جیس کمار ، تیج شوید اور بی جی پیمات موڈی کہ تو مسلموں سے بڑی ہوتی پر بیافروں کو ڈالسلی کا دیبم وہ چیز quemتھر ہیں کیا جاتی کو بیار ہوتا ہے کیاㅋㅋ جیسی رو کے بعدalı ، تیجیب باری جیسی جیسی بیان میرے ہیں جیسی جیسی ایران کردکتا ہے جم اسے کی طرف سے ہی طرف سے موڈا ہے آپ جانتیل روڈی ہیں نفتار حسن کی گانتی ہیں Aku ستولے کے لئے نہ کرتے ہیں ستبھابنا رلی پر اس کی طرف سے ہے کہ آپ لئے تھی انہوں نے دیلیتا ہوتا ہے آپ کو ستنمقنی در مدیور پر پیٹنوں کے لئے آپ کاری بلیوری تتیاری زنگ کی تخبیقظیم ل George's class کیا جب آپ کی جانتا ہے کہ آپ کے لئے آپ کی اچھانتا آئے اس لئے جب آپ کی اچھانتا کیا اور جسسیت پر سے، جب آپ کی اچھانتا ہے اور اس کا ساعتماری حالتا ہے جب ہلا تطوldہ میرے پہ سرت موسیقی 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 کر رہی ہے اب آپ ہمارے ساتھ رہی ہے اور وہاں پر بی جے پی کیا کرتی ہے کہ مجورٹی کمیونٹی کو بولتے دے کہ آپ انسیف ہیں تو دونوں کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے نقصان کون اٹھا رہا ہے غریب اٹھا رہا ہے کس کی کس کا مدرسہ جلا کس کی مسجد پہ حملہ ہوا کس کی دکان جلی کون جیل کو جا رہا ہے آنے مکہ منتری ہیں اور آپ زبان سے اس کو کنڈم نہیں کرتے ٹویٹ کرتے ہیں ان کے الائنس پارٹنر افطار کی دعوت کل کھاتے ہیں کھجور کھاتے ہیں کمپنسیشن انانس نہیں کرتے جا کر وزٹ نہیں کرتے وہاں پر کچھ نہیں کرتے کیونکہ معلوم یہ کہاں جائے گا بیہار کا مسلمان ہم کو چھوڑ کر برکل دیکھئے جس دن میں ستہ میں آوں گا سوال کریے میرے سے آپ میں ستہ میں نہیں ہوں ستہ میں جو لوگ ہیں انہوں نے سمویدان پر خسم کھائی ہے اور دیش کے ہوم منسٹر بولتے ہیں کہ الٹھا لٹکا دیں گے ان کی سرکار آئے گی ارے الٹھا لٹکا ہی ہے نا بلغزبانوں کے خاتلوں کو ریپ کرنے والوں کو الٹھا لٹکا ہی ہے عجلز پاشا کے جو ماب لینچنگ ہوا رام نگر ڈسٹک کرنا ٹکا میں کھڈ نیپ کر کے مار دیا گیا اس کو جنید نصیر کے مارنے والوں ارے الٹھا لٹکا ہی امیشہ صاحب کیوں نہیں لٹکاتے آپ آپ ایک طرفہ کیوں بات کرتے ہیں آپ تو بھارت کے ہوم منسٹر ہے نا جب آپ الٹھا لٹکانے کی بات کر رہے تو ٹھیک ہے سمویدان بھی الٹھا لٹک جائے گا جب سب کو لٹکا ہی اُلٹھا آپ بولی 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 تفصیلی جواب یہ ہے کہ یہاں پر موڈی سرکار ان سی آرٹی سے مغلوں کی تاریخ کو مٹا رہی ہے پاس کو اور چائنا جو ہے جس کا موڈی جی جی ٹوینٹی انڈونیشیاں میں چیئر سے کرسی سے اٹھ کر پلٹ کر جا کر ہاتھ ملائے تھے ان سی آرٹی میں مغلوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اور چین ہماری پریزنڈ کو مٹا رہا ہے پریزنڈ کو مٹا رہا ہے ہمارے ناموں کو یہ اس میں خوش ہے اور چین پریزنڈ ناموں کو مٹا رہا ہے تیسری مرتبہ ہو چکا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ چین جانتا ہے کہ دیش کے پدان منتری موڈی جی چین کا نام نہیں لیں گے دوسرا یہ سرکار فیکس نہیں بولتی تیسرا ان کا رسپانس ویک ہے اسی لئے ان تین چیزوں کی وجہ سے چین ہمارے پریزنڈ کو مٹا رہا ہے اور موڈی جی کی سرکار مغلوں کی تاریخ کو مٹا رہی ہے اب ہم اس پر یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ سکسٹین ففٹی تری میں تاج محل کو شاید موڈی جی نے بنایا تھا ہاں سکسٹین فورٹی ایٹ میں لال خلے کو شاید ناتورام گوٹسے نے بنایا تھا اور ایٹین ففٹی سیون کی جو جو بچارہ جو بادشا جو برما جا کر مر گیا جو برما جا کر مر گیا شاید وہ ساور کر تھے اور جو سولہ سو نووت میں جو پورے وش کا چوبیس پرسنٹ جی ڈی پی تھا شاید امپرر موڈی جی تھے اس لیے ٹونٹی فور پرسنٹ جی ڈی پی ہو گیا یہی پرابلم ہے آپ پاس کو مٹا رہے ہیں اور چین پریزرنٹ کو مٹا رہا ہے یہ پرابلم ہے بھارت میں چین کے اوپر ڈیش کے بدان منتری ایک شب نہیں بولتے فیکس کو چھپایا جاتا ہے اور ویگ ریسپانس ہے تین چیزوں کی وجہ سے چینی حرکت کر رہا ہے اب آپ بولیے کیا ہمارا ریسپانس ہے کچھ نہیں ہم نہیں مانے ارے کیا آپ کے آپ کے ڈیش کے علاقوں کا نام مٹا رہا ہے آپ کو اس کی فگر ہی نہیں ہے مغر آپ تحاریخ مٹائیں گے سولہ سو پچاس میں سولہ سو چالیس میں سن ستہ ون میں کیا ہوا تھا ارے بھائی دیکھو آپ آپ ستہ میں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس پر غور کریے کیا میرا سٹینڈ کیا ہے میں تو ہمیشہ بی جے پی کو پوسٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا میں سنیے کیا 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 سنیے سنیے جو میں سمجھ گیا آپ کا سوال میرے بھائی یو اے پی اے کا جب خانون جولائی آگست دوہزار انیس میں ہمیش شاہ ہومینسٹر لے کر آئے تھے تو کیا کانگریس سے سپورٹ نہیں کیا تھا ہر سعودین ہوئی سے نپوس کیا ہم تو ہر خانون نپوس کرتے ہیں ہم تو کلیر کٹ ہیں بی جے پی کے خلاف تھے ہیں اور رہیں گے آئیڈالوجی کی بنیاد پر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر کے کنارے ہو ہی نہیں سکتے کبھی تو کیا دو ہزار چوبیس میں جیسا کہ تبیلدانوں کے مکماندری بولنا ہے کہ الگ الگ چہرے ہونے سے نفصان ہو سکتا ہے ایک ہی چہرہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے اسی ہی اس لیجے پر کلے نہیں کیا انہوں نے ایسا کہا ہے کیا ہاں انہوں نے کہا کہ سب پاکشی پارٹیوں کو ایک ساتھ ایک ساتھ ایک میں کر آنا چاہیے اور ایک ہی چہرہ ہونا چاہیے تاکہ مودی کو ایک چہرہ کون ہے وہ ہاں انہیں ایک چہرہ کو انہوں نے بولے کیا انہوں نے ایک چہرہ کون ہے کون چیسیار صاحب نہیں نہیں ایک چہرہ انہوں بولے کیا ایک چہرہ کون ہے ہم کیا بول رہے ہیں بھارت میں اگر چوبیس میں نرندر موڈی کو ہرانا ہے بی جے پی کو نہیں نرندر موڈی کو دوبارہ سبتہ سے آنے سے روکنا ہے بی جے پی اب نہیں ریف خالی نرندر موڈی پاکی ہوگئے ہو نرندر موڈی کو روکنا ہے تو پانسو چالیس پر پانسو چالیس چہرے مل کر موڈی کورانا چاہیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ یہ سٹیٹیجی کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ یہ چہروں کو لے کے جائیں گے تو پھر بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا نہیں آگے جب پانسو چالیس میں جو اب ہیدراباد کا الیکشن ہوگا سکندراباد کا الیکشن ہوگا ورنگل کا ہوگا عادل آباد کا ہوگا نظام آباد کا ہوگا نظام آباد وسز موڈی سنیے سنیے ہاں ابھی دیکھ لو کیا ہوتا دیکھو ابھی دیکھ لو محبوب نگر وسز موڈی کشن گنج وسز موڈی یہ ہونا چاہیے اگر آپ اسے چہروں کو لائیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے خیر وہ لوگ بڑے لوگ ہیں بھئی ہم کیا بول سکتے ہم تو ہم تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہیں ان کو ان کے ان کے ان کے خواب ہیں ان کے جو بھی خواہشات ہیں وہ وہ شاید وہ دیکھ کے آپ یونائٹل اپوزیشن کے آپ جھوڑیں گے ان سے آپ جھوڑیں گے ان سے ارے ہم تو ہمیں تو مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے نہیں وہ کہہ رہے سنیے سنیے میڈم نقصان جنید نصیر کو ہو رہا نقصان اخلاق پیلو کو ہو رہا نقصان ادریس پاشا کو ہو رہا مدر سے عزیزیاں جلا دیا جاتا ہے دلندہ میں منصور کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں ہر بھاشن میں گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں یعنی گندی گندی وحیات باتیں کی جاتی ہیں ممبرشپ عبداللہ آزم کی چلے جاتی ہے ممبرشپ فیصل کی چلے جاتی ہے کترے مثالیں آپ کو دوں وکٹم تو ہم ہیں نا آپ تو وکٹر ہیں وکٹم تو ہم ہیں سر آپ کا کہنا ہے کہ یونائٹر اپوزیشن ہوں لیکن کوئی چہرہ نہ ہو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت بھارت کے جو لوگ سبا کے چنا ہوں گے ہر لوگ سبا سیٹ پر بی جے پی سے مخابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ویسا ہوگا تو تب ہی تو کچھ ہوگا تو کیا آپ ان کے ساتھ ملیں گے سر یہ سوال ہے ان سے پوچھئے میرے سے ملنا چاہتے کیا سر تلنگانہ اسٹیٹ کے یوز کے لیے آپ کافی کام کرتے ہیں تلنگانہ اسٹیٹ کے یوز کے لیے خاصتہ ہیں اگرابیت کے یوز کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے خاصتے ہیں یہاں کے یوز کو لگاتار کئی پریشانیاں سامنا کرنا مور رہا ہے پی ایس پی ایسی کا ایشو آیا پیپر لیگ ایشو کل بیگارہ باز میں ایس ایسی کا پیپر لیگ ہوا آج پھر وارنگل اور تمام جگہوں سے پیپر لیگ کا ایشو آ رہا ہے آپ یہاں کی حکومت سے کیا مان جاتے ہیں نہیں نہیں اب تو جو کل جو لیگ ہوا اس پہ تو بورے کہ اس کا اتنا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا یہ آج کا میرے کو نہیں معلوم مگر آج کا کمپلینڈ بھی دیو نے کمپلینڈ لوجھ کیا پیپر لیگ ہوا نہیں نہیں تو اگزام شروع ہونے کے بعد لیگ ہوا گیا اگزام شروع ہونے کے بعد لیگ ہوا ٹھیک ہے سرکار جانچ کرے کون کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لے اور جو پبلیسرس کمیشن کا جو لیگ ہوا ہے وہ بڑی افسوسناک بات ہے کئی نوجوان تکلیف میں ہیں ہم امید کرتے کہ جو ایسائیٹی بنائی گئی ہے وہ ان لوگوں کو سخت سخت سزا دلائے گی اور سرکار فوراں جو اعلان کیا ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اس کا الگ پیپر کیا جائے گا یقیناً تکلیف دے بات تو ہے ان بچوں کے لیے تو بڑی تکلیف دے بات ہوگی جو بڑی مہنت اور جستجو کے ساتھ کیے ہیں مگر ہم امید کرتے کہ جل سے جل اگزام ہو اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ وہ اگزام ہونے کے بعد جتنے بھی پوسٹ نوٹیفائی ہوئے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے وہ نوجوانوں کو نوکری ملے گی یہ ہم کو یقین ہے سر کچھ دے میں نے دیسکالیفیکیشن کی بات کی ہے کیا دیسکالیفیکیشن دیسکالیفیکیشن ناگلہ لوگوں کے دیسکالیفیکیشن راہل گاندی کا دیسکالیفیکیشن کو چل رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کئی سارے لوگ ان کے مہا پر جانا چاہیے ان کی پارٹی کا مملہ ہے میں کیا کروں گا تمام الگ دیگر پارٹیوں کے لوگ اپنی جو سیاسی عداوات نے بلا کر راہل گاندی کے ساتھ کھڑے تھے امتیاز جلیل صاحب نے پارٹی کا سٹینڈ واضح کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو راہل گاندی کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا تھا اور وہ دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئیہ آپ کو یہ جو آپ جو غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ عبداللہ عاظم پر بھی کریے نا ایک دھرنے کے کیس میں ممبرشپ چلے گئی اس کی فیصل لکشو دیپ کے جب ہوا جب تو کچھ نیوہ خیر اب تو انہوں نے ایک کیس لڑک کر ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا ممبرشپ اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں دکھایا تھا ہمارا بولنا یہ ہے کہ دیش کا مدہ راہل گاندی نہیں ہے موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل بنا موڈی ہو جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیروزگاری کا مخابلہ موڈی جی سے ہو موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل کا مخابلہ موڈی جی سے ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا مخابلہ موڈی جی سے ہو جائے موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ راہل کا مخابلہ موڈی سے ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چین ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی جی خاموش بیٹھے ہیں یہ مدے ہیں موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھ ان کو سامنے کر دو ہم یہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ چوبیس میں پانسو چالیس چہرے جب ابریں گے تب ہی آپ نرندر موڈی کو سکتہ سے دور رکھ سکتے ہیں بی جی پی نہیں ہے نرندر موڈی پارٹی ہے یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کرنا ٹک ایلیکشنز آناؤنس ہو گئے آپ کتنی سیٹس پر لڑیں گے میڈم ہم نے تین سیٹس پر تو آناؤنسمنٹ کر دیئے ہیں ان خریب میں اور بھی انشاءاللہ تعالی سیٹس کا آپ کو آناؤنسمنٹ بھی کر سکتے اللائنس اگر ہو گا تو وہ بھی بتا پائیں گے آپ بردان منتری سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جب آپ ہیدر آباد کو آ رہے ہیں تو آپ جو میٹرو کا جو کام رکاوا ہے مہاتمہ گاندی جبلی بس ٹرینڈ سے فلک نمہ تک اس کے لیے آپ ہم کو پیسے دیجئے آپ کی گورنمنٹ سے اور جو ائرپورٹ کیلئے میٹرو کا کام جو ٹی آر ایس کی سرکار نے تیار کیا ہے جس کو ہمارے اربن ڈیولپمنٹ منسٹر ہردیب سنگھ پوری صاحب نے ریجک کر دیا ہے اس کو بھی منظور کر دیجئے دو کام بہت امپورٹنٹ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش ٹرپدان منتری یہاں پر آئیں تو وہ ہیدر آباد میں ہمارے پارلیمنٹ کانسٹینسی میں جو یہ جبلی بس ٹرینڈ سے لے کر فلک نمہ میں جو ایک حصہ بچا ہوا ہے اس کے لیے آپ گورنمنٹ آف ہنڈیا سے اس کا فنڈ کر دیجئے اور دوسرا جو میٹرو کی لائن کا پوجیک سٹیٹ گورنمنٹ نے بھی جایا ہے اس کو آپ ایکسپ کر لیجئے نہیں تو گورنمنٹ آف تو گورنمنٹ آف ہنڈیا دیکھیں سٹیٹ کا ہی تو پیسہ گورنمنٹ آف ہنڈیا کو جا رہا ہے نا کسی سنیں ایک منٹ ایک منٹ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے جنتہ کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے پرسنل پیسہ کسی کا نہیں ہے تو ہم یہ بہت رہے کہ جو پیسہ جھا رہا ہے آپ وہ دیجئے نا یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہی ہوگا نا آپ لوگ بہت رہے ڈیولپمنٹ ہم بہت رہے ڈیولپمنٹ کریے ڈیولپمنٹ کا کام کروائیے چلیے ہم ہی جا رہے ہیں کہ ہمارے کانسنسی میں نامپلی ریلویس سیشن کو بھی اچھا خوبصورت بنائیے آپ بنائیے اگر سرکار راجی سرکار کرنا چاہتے تو پہلے کر سکتی تھی بلکل ہم تو شروع سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پلیس کروائیے وہ ایک بٹ بچاوا ہے آپ کروا دیجئے ہم تیار ہیں اس کے لیے تو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا فنڈ کر دے سٹیٹ کیوں نہیں کرے سٹیٹ بھی کرے گا بھئی دونوں ملکے کرو نا آپ تو میرے کو پدنام کر دیں کہ خالی ہوگا اسی کھڑے ہو کہ بھاشن دیتا ہم تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ سے کرا دونا بھئی آپ کرائیے ڈیولپمنٹ کا کام آپ ایک سب کریے کرناٹک میں جناب کیلئے کیونکہ آپ بھی اتر رہے تو کیا بی آر ایس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں کس کے ساتھ بی آر ایس کے ساتھ بی آر ایس کیونکہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آن کی جب دیکھئے ہمارا ہمارا ماننا یہ ہے کہ چندر شکر راؤ بڑے شروع سگیشیس ایک سٹیٹسمن ہے اور انہوں نے تیلنگانہ میں جو کچھ کام کیا ہے وہ خابل تعریف ہے یقیناً میٹرو کے کام نہیں ہے ایول سٹی میں وہ ہونا چاہیے بہت سے کام نہیں وہ ہونا چاہیے مگر جو بجلی کا انتظام انہوں نے کیا جو پینے کے پانی کا انتظام انہوں نے کیا جو ایریگیشن کا انتظام انہوں نے کیا جو ان کی سرکار نے دلیت او بی سی اور مائنورٹی بچوں کے لئے ریزیڈنشل سکولز کھولے وہ پورے دیش میں کہیں پر نہیں ہے تو یہ یہ کام ان کا ہوا ہے اس کو اکسپ کرنا پڑے گا ہمارا ان سے اختلاف تھا رہے گا ہم ان کو اپوز کرتے تھے کریں گے مر جہاں پر کام ہوا تو وہی بولنا پڑے گا یہ کام ہوا ہے میر سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور میں ان سے نہیں بات کروں گا میں میں نے بات کروں گا بھئی میری میری پارٹی کا فیصلہ ہے دیکھئے ہم ملاقات جب کرتے ہیں نا تو شرما کر نہیں کرتے شرما کر نہیں کرتے ملاقات کھل کر کرتے ہیں اور ہم نہیں ملیں گے ان لوگوں سے بلکل نہیں ملیں گے ہمارا ہمارا کو بعض چیزوں پہ ٹی آر ایس پارٹی سے ہمارا اختلاف ہے جہاں کام کیوں کام کرنا پڑے گا بولنا پڑے گا اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ کیچ اندر شکر روک جو ویجن تھا تیلنگا آنا میں کسی حد تک اس کو حاصل کر چکے ہیں اور بھی ان کو کرنا ہے ہم تو بہرے اور کرو آپ ہمارے پرسولیم روڈ وائڈننگ کا کیٹی رام روڈ مینسٹر ہمارے کو روڈ وائڈننگ کے لیے دیئے ہیں پیسے ڈیولپمنٹ ہمارا وہ آئیس سدن کا سٹیل بریج کا کام رکاوہ ہے اس کو ہم بولے جلدی کرائی آپ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زو سے لے کے بریج بن رہا ہے لمبا لانگس وہ بھی وہ کہا ہے میرالم ٹینک کی خوبصورتی کا اس پر بریج کا مسئلہ ہے راجستان دورہ ہونے اثر آپ کا ہاں راجستان راجستان ہوگا راجستان میں ہم نے ایک سٹڈی کروائی ہے راجستان کے مسلمانوں کی بیک ورڈنس کے اوپر سوشلی، ایڈوکیشنلی، پاورٹی، ہیلتھ، آنیمپلائیمنٹ اس سب کرائے اس کی ریپورٹ کا ہم اپریل کے سیکنڈ ہفتے میں جیپور جا کر ایکسپرٹس کو بٹھا کر وہ ریپورٹ ہم لوگ ریلیز کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسا راجستان کے مسلمانوں کو تھگا گیا ہے چاہے وہ بھاجب کی سرکار ہو یا کانگریس کی ہو ریپورٹ ریلیز کریں دیکھئے ہماری تیاری چل رہی ہے ہم کو کامیابی مل رہی ہے ہم جب بولے جنوری میں کہ راجستان میں بجٹ صرف 99 کروڑز ہے اشوک گیلوٹ نے اس کو بڑھا دیا 299 کروڑز کر دیا اور پھر اس کے بعد ہم جنید اور نصیر کے گھر پر جا کر ملے مکہ منطری کو ہم نے کہا کیوں نہیں جائیں گے ان کو جھانا پڑا ہم حسار گئے اب مکہ منطری وہاں پر جا رہے ہیں تو ہمارا کام چل رہا ہے اچھا کام چل رہا ہے ہماری ٹیم جمیل خان صاحب اور پورے ہمارے کور کمیٹی کے مبز بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں ہندی پردیش میں بھی جائیں گے پارٹیچر پردیش میں ابھی ہمارا کس انگٹھن باور مضبوط کرنا ہے اب یہ منقریب میں ہمارے کس انگٹھن کے پوسٹ رولڈرز کا اناؤنس کریں گے اس کے بعد دیکھیں سینسز کے بات آ رہی ہے اس پہ واپس آ رہا ہے کہ سینسز کے پر کام دینا چاہیے اس کے بارے پر آنا چاہیے کاس سینسز جو ہے اس کو دیکھتا ہے ہاں کھا کروا دیجئے نا جب آپ کے سٹیٹ میں جہاں جہاں آپ لوگ سٹیٹ میں پاور میں وہاں کروا دیجئے اور جب سینسز کی ریپورٹ آئے گی تو جس کاس کو بڑھ کے حصہ ملا جو پاپولیشن میں کم ہے اور جو پاپولیشن میں زیادہ ہے جنگوں کو حصہ نہیں ملا اس کا دیں گے حساب ہم تو بڑے مسلمانوں کا بھی کرائیے سینسز آپ کاس سینسز میں مسلمانوں کو اسے مستشنہ مد رکھی آپ مسلمانوں میں بھی کاسٹ ہے کون کہہ رہے نہیں ہے ملکل کاسٹ ہے ریالیٹی ہے کاسٹ لائن آرڈر اور پیس مینٹین کرنے کے لیے ممتہ بنہر جی کو پوری کوشش کرنی چاہیے ہم بھی جنتہ سے اپیل کریں گے بنگال کے کہ کیوں آپ وائلنس کی زیادہ دے رہے پیس کو برخرار رکھئے پولیٹیکل فائٹ لڑی ہے اپنا امتیاز جلیل صاحب کو آپ لوگ کریٹ نہیں دے رہے آپ لوگ تو کریٹ ڈیر ہی نہیں رہے امتیاز جلیل کو ہاں انسا کی لیے دے تو کم سے کم چلو اگر وہ مندر میں جا کر نہیں بیٹھتی امتیاز جلیل تو کیا ہوتا تھا وہاں پر تین گھنٹے امتیاز جلیل بیٹھے رہے مندر کے پورے کراؤڈ کو بھگائے ماں سے خود پولیس کے لوگ اپنے وائٹس ایپ گروپ میں بول رہے ہیں بات کو کہ امتیاز جلیل اگر نہیں ہوتے تو وہاں پر ہنسا ہو جاتی وہاں پر بہت بڑی گھڑڑ ہوتی آپ لوگ صرف نیگٹیو سٹوریز کو اور سنسیسلائز کرنے کی سٹوریز کیری کرتے امتیاز جلیل پر کریے نا آپ لوگ میرے خیال سے خالی ایک ہمارے انڈیا ٹی وی نے امتیاز جلیل کو بلا کر ان کو سرائے ان کی محنت کو انڈیا ٹی وی بلائے بری گوٹ شکریہ آپ کا آپ کے بیادری کے انہوں جنرلیس تھے انہوں پچیس بیس سال کے اور پھر وہاں پہ ایرسٹنگ ہو رہی وہ ایرسٹنگ کو غلط لوگوں کے ایرسٹنگ نہیں ہونا اور اس جن غلط بچوں کا ایرسٹنگ کیا جا رہا ہے وہاں پر ہماری مقامی یونٹ نے وہاں پہ لیگل ایٹ فراہم کرنے کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اتنے سپیچز ہوئے وہاں پر پچاس لف جہاد کے اوپر سوکار لف جہاد پر بھاشنیں ہوئیں روکتے نہیں ہیں سب مہارشتہ کی سرکار اور وہاں کے مکہ منتری ان کو ایرسٹ کراتے ہیں جو ان کو پرسنلی کو ان کے گھر میں بلیک میل کر رہا تھا اور بھئی یہ لوگ جو ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں جن کے آپ کے منتری بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ان تمام سبھاؤں میں ڈیزائنر کو آپ کہتے ہیں وہ ڈیزائنر نہیں مر یہ تو آپ کے ڈیزائنر ہے نا یہ جو لف جہاد پہ جو پچاس میٹنگ کر رہا ہے جس میں لکھتر گالیاں دی گئی مسلمانوں کو اسلام کو کیا کیا نہیں بولا گیا وہ یہ آپ کو ایرسٹی نہیں کرتے ایرسٹ کریے نا جیسا آپ نے اس کو ایرسٹ کرا ہے وہ ڈیزائنر کو اس کو بھی کرائیے یہ اصل ڈیزائنر آپ کے ہیں یہ ہینڈ میڈن ہے آپ کے یہ لوگ دیکھئے ریلی نکلے گی نکلنی بھی چاہیے اور پیس میٹن ہونا چاہیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیز امن کو برخرار رکھئے اگر وائلنس ہوگا تو غریب کا نقصان ہوگا وہ اپنے روزگار سے محروم ہو جائے گا نفرتیں بڑھیں گی آپ اپنی سیاسی روٹی تو سیکھ سکتے ہیں مگر اس نقصان کی پانچ پائی کون کرے گا اور سرکاروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب پرمیشن دیتے ہیں تو وہ پیس کو انشور کرے جو پروسیشن نکالتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیس کو انشور کرے موسیقی